ابھی باب الحوائج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو آئیے میں دتیا کی سرزمین سے گھومتے ٹہلتے لکھنو تک چلوں اور لکھنو سے ایک بڑی معتبر شخصیت کے چار مصرے لے کر کے ایک امانت کے طور پر دتیا کے مومنین کو دے دوں شاید اس سے کچھ محفل کا ماحول مل جائے اس لئے کہ باب الحوائج اور باب المراد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہ عزت و رفت کوئی زی جاہ نہ دے گا یہ عزت و رفت کوئی زی جاہ نہ دے گا اب باز جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا جاگو تھوڑا سا بھئی تھوڑا سا بیدار ہو جاؤں تو بات کرنے میں آسان ہوں تھوڑا سا بھول اٹھئیے تو مجھے بات کرنے میں آسان ہی ہو جائے چاند بھائی بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں وہی سے آواز بلند کیجئے میں تیسرا چوتھا مصرہ پیش کرنے جا رہا ہوں مولانا میشتم زہدی کے چاروں مصرے میں دتیا کے مومنین کے حوالے کر رہا ہوں اور یہاں کی داد میں لے جاؤں گا مولانا میشتم زہدی صاحب تبلہ کو دے دوں گا اور میں کیا دوں گا مجھ سے پہلے یہ گراف ایجنسی کا کیمرہ دے دے گا بھئی گراف ایجنسی کے کیمرہ من آپ کم سے کم جب یہ مومنین بولنے لگے تو کیمرے کو مومنین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ ایک ثبوت رہے کہ دتیا کے مومنین نے مولانا میشتم زہدی کے چاروں مصروں کا بڑا اچھا استقبال کیا یہ عزت اور رفق کوئی دیجاہ نہ دے گا اب پاس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا کہ خود اس نے بنایا ہے انہیں بابِ حوائج خود اس نے بنایا ہے انہیں بابِ حوائج ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے خود اس نے بنایا ہے انہیں بابِ حوائج ملکہ ایجنسی خود اس نے بنایا ہے انہیں بابِ حوائج ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا باب الحوائج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو عباس تشنلب کے مقدر کا نام ہے عباس تشنلب کے مقدر کا نام ہے عباس ایک وفا کے سمندر کا نام ہے عباس صبر و عظم کے پیکر کا نام ہے میں نے تین مصرے پڑھ دیئے میں چوتھا مصرہ پڑھ رہا ہوں اس کے بعد کی بیت اگر تاریخ کی روشنی میں ہو تو یہ تمام مومنین میرا ساتھ دیں گے اور تاریخ سے ہٹ کے ہو تو کوئی نہ بولے میں کوئی شکوانی کروں گا پوری توجہ بھئی سنیے گا قبلہ کہ عباس تشنلب کے مقدر کا نام ہے بڑا اچھا شاعر بہت اچھا شاعر اپنی فیرس کا میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اس ایک بند کو پڑھنے کے بعد عباس تشنلب کے مقدر کا نام ہے عباس ایک وفا کے سمندر کا نام ہے عباس صبر و عظم کے پیکر کا نام ہے روبے جلال حضرت جعفر کا نام ہے کہ جبرن کسی بھی کام کو ہونے نہیں دیا جب تک رہے یزیدوں کو سونے نہیں دیا جبرن کسی بھی کام کو ہونے نہیں دیا جبرن کسی بھی کام کو ہونے نہیں دیا جب تک رہے یزیدوں کو سونے نہیں دیا جب تک رہے یزیدوں کو سونے نہیں دیا دیکھیں آپ بولنے لگے ایسا لگا محفل شروع ہو گئی یہی ماحول چاہیے اسی خوبصورت ماحول کو برقرار رکھئے میں انشاءاللہ یکیبادی گریش شورہ کو آپ تک پہنچاؤں گا باب الحوائز باب المراد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے بڑا خوبصورت خوبصورت شیر عزیدوں یہاں پر جب میں آیا تو ابتدائی مرحلے میں جو بات کی جا رہی تھی اس میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ شہزادی کی دعا اور شہزادی مولا کائنات کی دعا اور اس کا نتیجہ اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی مجھے نیر سرسیوی کا دو مصرے یاد آگئے میں چاہر یہ رہا ہوں کہ یہ بولتی بھی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے جو مصروں کا استقبال کرنے کے لئے آمادہ ہیں کہ گلشن حضرت زہرہ میں کھلے گا عباس میں صرف دو مصرے پڑھ رہا ہوں اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے لیکن استقبال کریے جو حق ہے گلشن حضرت زہرہ میں کھلے گا عباس مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس گلشن حضرت زہرہ میں کھلے گا عباس گلشن حضرت زہرہ میں کھلے گا عباس گلشن حضرت زہرہ میں کھلے گا عباس مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس آئیے عزیزہ نگرہ میں میں اپنی فیرس کا ایک بہت اچھا شہر ایک بہترین جہاں اشار اچھے ہیں وہیں ان اشار کے اوپر اس وقت اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے جب وہ ترنم میں خوبصورت سماتوں کے حوالے کیا جاتے ہیں میری مراد ہے محترم جناب منور صاحب جلال پوری سے منور جلال پوری اس وقت محفلوں کی کامیابی کی زمانت مانے جاتے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائٹ پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں خیراج عقیدت پیش کریں آپ حضرت نعرہ سلواز سے استقبال کیجئے